یاد ہے نا دو ہزار تیرہ میں جب نواز شریف کو اقتدار ملا تھا یاد ہے نا بائیس بائیس گھنٹی کی لوڈ شیڈنگ تھی یاد ہے شہر شہر گلی گلی دھماکے ہوتے تھے دوستو انقلاب وہاں آتے ہیں جہاں مظلوم اکٹھے ہوں اور جہاں مظلوم اپنے اپنے پسندیدہ ظالم کے لیے آپس میں لڑیں تو وہاں انقلاب نہیں بلکہ عذاب آتا ہے ہر بندہ میاں جی کے واپس لندن جانے پر تنقید کر رہا ہے بھلا وہ مردے کے لندر قائدے پاکستان محترم پاکستان میں کیوں رہیں گے آپ لوگوں نے محترم سے سوائے کبوتر اڑوانے کی اور کروایا ہی کیا ہے جو وہ یہاں رہیں گے اخی ایک بار پھر سے وہ ترانہ زور پکڑنے لگ گیا ہے پاکستان کو شہباز دو شہباز کو نواز دو نواز کو جہاز دو اور اس جہاز کو لندن کی پرواز دو پاکستان وہ باہد ملک ہے جہاں کے باشندے اپنے حقوق کے لیے نہیں نکلتے بجلی کے لیے نہیں نکلتے مہنگائی کے لیے نہیں نکلتے لیکن میگا ڈریم بزار پر انی ڈالنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں گچھ ہم گچھی ہو جاتے ہیں خاص آپ کے اکسفورڈ میں الیکشن کا سننے کے بعد میاں جی بھی اپنی گوال منڈی کی ڈگری لے کر میدان میں آگئے لوگوں نے پھر باؤ جی کو بتایا کہ اس ڈگری کی بنا پر تو کوئی آپ کو کھوتی سکول میں ٹیچر کی نوکری بھی نہ دے تو میاں جی فرمانے لگے اکبر نے سنا ہے لے گہرت سے یہی کہ اگر جینا زلت ہو تو پھر لندن میں ہی سہی دوستو تاریخ گواہ ہے کہ نو لکھ پر جب بھی کوئی خطرہ آیا ہے میاں نواز شریف سب سے پہلے ملک سے فرار ہوئے خطرہ سونگنے میں جرمن شہفڈ آج بھی دوسرے نمبر پر ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستانی سیستدانوں کی بہت ساری فنی ویڈیوز دکھانے والے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو لازم سے لائک کر دیں دوستو سب سے پہلے اس ویڈیو کو غور سے دیکھئے گا اور ہمیں کمیٹس میں ضرور بتائیے گا کہ لائف بیٹھے دونوں میں سے کس کے ٹھوسکے نکل جاتی ہے آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے کینڈیٹس کے انتخابی نشان بلکل مختلف مختلف سے ہیں تو میں آپ کو اسلامباد کی مثال دیتا ہوں دوستو ہر طرف سیاستدان فرما رہی ہیں کہ ملک میں سرمایہ کاری ختم ہو چکی ہے کرزہ اتارنے کے لیے بھی کرزہ مانگتے ہیں تو انکار ملتا ہے لیکن چھوٹے چیتنے ابھی بھی سستے تیل کو لے کر بیٹھے ہیں سستے تیل کا جہاز اس میں تیل جو ہے اس میں لازہ جا رہا ہے اور وہ جلد پاکستان لے کے آئے گا دوستو اس اگلی ویڈیو میں دیکھئے جہاں تہرڈ پیر سے بیزت ہو جاتے ہیں اور انہوں نے کچھ ٹیسٹ کرنے کی بھی کوشش کیلئے پاکستان صاحب نے ٹیسٹ نہیں دیئے پولیگرافک ٹیسٹ آپ دیکھیں نا پولیگرافک ٹیسٹ یہ ہے کہ میں آپ کی سننے والوں کے لیے دیکھنے والوں کے لیے بتا دوں کہ اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ انہوں نے زود بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے اگر یہ پولیگرافک ٹیسٹ کروایا جائے تو یہ حفومت کے جو فارم سنتالیس کے ہیں یہ سارے کے سارے نائے لوگ کے گھر چلے جائیں گے ماشاءاللہ یہ بھی کر کے دیکھ لیں دوستو واقعی میں اگر سیاسد دانوں میں بہادری کی بات کی جائے تو یہ کینن خان کے بعد مروض صاحب بھی چنے جائیں گے جو کمی اس امبلی حال میں کھڑے ہو کر سب کی بینڈ بجا دیتے ہیں میاں صاحب نے دس سال لندن میں گزارنے کے بعد ہے صرف اتنی سی انگریزی سکھی ہے اب ذرا مریم نواز کے عرشت ندیم کو گولڈ میڈل دینے پر مروض صاحب کا ردعمل سنیئے عرشت ندیم صاحب گولڈ میڈل جیت کے آئے مریم نواز صاحب نے اسے دوبارہ گولڈ میڈل دینے آیا کیا سمیتے ہیں یہ اچھی عرکت ہے بھائی وہ تو آپ کو پنپتہ ہوگا عرکت کا موچھے پوچھتے ہو آپ عرشت ندیم کو لیا ملک کاماشی اور سیاسی نظام دن بدن بگڑ رہا ہے اور ہمارے سوہل وڈیچ صاحب شیمل ڈانسر مہک ملک کے ساتھ ہے جیو نیز پر بہت سارے اہم سوالات پوچھ رہے ہیں مردوں کی خوبصورتی میں کیا پسند ہے کس طرح کے مرد اچھے لگتے ہیں خدا یا ہمیں شرم آتی ہے مات ہو ینگ ہو خوبصورت ہو تو اچھا لگ جاتا ہے پھر آپ روکتی ہیں اپنے جذبات کو ہاں میں روکتی ہوں یوٹھیوں کے بھی کیا ہی کہنے ہیں یہ لوگ تو اتنے شیمپو ہیں کہ نونلی کی طرف سے دیئے گئے لیپٹو پر بھی خاص آپ کی تصویر لگا ڈالتے ہیں نہیں اس طرح قوم نہیں بنتی کومیں بنتی ہیں اپنا مصابر شک کو اٹھتا ہے جو جانا ضرور ہوتا قومیں تو اس طرح بنتی ہیں اس کے بیویے بھی بنتی اب آپ کو اتا تارڈ کے بچپن کی ویڈیو دکھاتے ہیں اور اب ذرا خاص آپ کی یہ ویڈیو دیکھئے جہاں یہ ایک دم سے جانو مانو والے انداز میں آ جاتے ہیں دوستو مروض صاحب فرماتے ہیں کہ یہ خان کے لیے بڑی بات ہے کہ وکسفورڈ یونیورسٹی کے الیکشن میں ہے لیکن میاں جی کو اس ڈگری پر کوئی سرکاری نوکری بھی نہ دے کہ یہ بھی خان کا ہی طورہ امتیاز ہو سکتا ہے کہ وہ یہ الیکشن لڑ رہے ہیں پاکستان کے یا کوئی بھی دوسرا سیاسی لیڈر نواز وریم صاحب گورنمنٹ آئیس گھول وٹپاگک کے صدر تو بن نہیں سکتے اور نہ ذرداری صاحب جو ہیں وہ کندو پرینڈ سکول کے تو لہذا آپ یہ بھی تو دیکھیں میاں جی ہر بار پہلے فرار ہو جاتے ہیں پٹواریوں کو لاوارس کر جاتے ہیں لیکن اب کی بار تو پٹواری بھی میاں صاحب کی خوب عزت افضائی کر رہے ہیں دوستو زمہ بخیری کی یہ پرانی ویڈیو دیکھئے جہاں یہ میاں جی کی پہلے مٹی پلیت کرتی ہیں اور پھر بعد امیونی کو قائد محترم آ لیتی ہیں ہماری پاکستانی قوم بھی ایسی قوم ہے جو انقلاب لانے کے لیے اگر پروٹیسٹ کرتے ہیں تو اس میں بھی برپور شکل میلے کا بندوبست کر لیتے ہیں دوستو پٹرول کی قیمت کم ہو یا پھر بڑے کوئی بھی نہیں بولتا ورنہ پہلے تو ڈڈڈو چارجر اور بہت ساری کمیٹی کھانے والی آنٹی اکٹھی ہو جاتی تھی دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند ہے ہی ہوگی ویڈیو کو اینڈ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو لازمی سے لائک کر دیں اور ساتھ لگے بیل ایک ان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہارانے والی نئی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ